دوستو شہباز شریف یہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے انہیں دوسروں کی ترقی دیکھ کر شرمندگی ہوتے ہیں جو بانگلہ دیش پاکستان کے بننے کے کئی سال بعد اسٹیتوں میں آیا وہاں پاکستان سے کہیں آگے نکل چکا ہے اور یہی بات شہباز شریف کو کھٹک رہی ہے دوستو پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف بانگلہ دیش کی ترقی دیکھ کر شرمسار محسوس کر رہے ہیں آخر ہوں بھی کیوں نہ پاکستان بننے کے بعد سے ان کے حکمرانوں نے کام ہی ایسا کیا درسل شہباز شریف اپنے دیش کے ادیوگ پتیوں کے سامنے بانگلہ دیش اور پاکستان کی تلنا کر رہے تھے شہباز شریف صاحب پاکستان بانگلہ دیش سے اتنا پچھڑا کیوں ہے اسے جاننا ہے تو اپنے ہی ملک کے لوگوں کو سن لیجیے سچائی پتا چل جائے گی آپ نے اپنے دیش کے لوگوں کو سنا وہ آپ کو اور آپ کے دیش کے حکمرانوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اپنی کرتوتوں کے کارن ہی پاکستان آج بانگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے پاکستان بانگلہ دیش سے کیوں پچھڑتا گیا ہے اب ذرا اسے بھی سمجھ لیجیے پاکستان میں ستہ کا نیانترن سینا اور آیاس آئی کے ہاتھوں میں ہے جبکہ بانگلہ دیش لوگ تنتر کے راستے پر ہے پاکستان کا لکش صرف آتنکواد کو بڑھاوا دینا ہے جبکہ بانگلہ دیش کا لکش اپنے دیش کی ترقی ہے پاکستان صرف چین کا پشلگگو بنا رہا جبکہ بانگلہ دیش بھارت سمیت دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ بہتر رشتے بنائے ہوئے ہیں صرف پچاس سال پہلے بانگلہ دیش کو پاکستان سے آزادی ملی اتنے کم سمیمے ہی بانگلہ دیش کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرثک طاقت بنا لیا جبکہ پاکستان کی پہچان آتنکی دیش کے روپ میں ہوتی ہے پاکستان کے ادیوگ پتی اپنے پردھان منتری کی باتوں کو کتنی گمبھیرتہ سے سنتے ہیں یہ اس کی تصویر ہے شہباز شریف کے سامنے ہی ایک ادیوگ پتی اوباسی لے رہے تھے پاکستان کی دنیا میں کیا حیثیت رہ گئی ہے اس کا خلاصہ بھی شہباز نے اپنے ادیوگ پتیوں کے سامنے کر دیا شہباز شریف جو بانگلہ دیش کو بوجھ کہہ رہے تھے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کا ملک کرز کے بوجھ دلے دبا ہوا ہے ایسے میں دوسروں کی ترقی سے شرمندہ ہونے کے بجائے ایسا کام کریں تاکہ پاکستان بانگلہ دیش کے کم سے کم خریب تو پہنچ سکے دوستو بانگلہ دیش پاکستان سے کتنا آگے نکل چکا ہے یہ میں آپ کو آکڑوں کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں پاکستان 1947 میں بنا ہے جبکہ بانگلہ دیش 1971 میں بنا ہے پاکستان کی جی ڈی پی دو لاک کروڑ ہے جبکہ بانگلہ دیش کی جی ڈی پی 37 لاک کروڑ پہنچ چکی ہے 278 پاکستانی روپیز کے برابر ایک ڈالر ہے جبکہ بانگلہ دیش کے 109 ٹکا کے برابر ایک ڈالر ہے پاکستان میں ساکشرتہ در 58% ہے دوستو جبکہ بانگلہ دیش میں 75% ہے پاکستان میں مہنگائی در 20% ہے دوستو بانگلہ دیش میں صرف 7% ہے پاکستان کا ویدیشی مدرہ بھندار 10 ارب ڈالر ہے دوستو جبکہ بانگلہ دیش کا ویدیشی مدرہ بھندار 17 ارب ڈالر پہنچ چکا ہے بھارت سے رشتوں کی بات کرے تو پاکستان نے دشمنی پال رکھی ہے دوستو جبکہ بانگلہ دیش کی بھارت سے گھیری دوستی ہے اور یہ بھی ایک بڑی بزہ ہے بانگلہ دیش کی ترقی کی دوستو سی نیوز موسیقی 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 موسیقی